یہ جو لغو گوئی ہے یعنی ایسی بات جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو یہ بزاتے خود انسان کو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا کرتی اور اس سے بچنا ضروری ہے بعض ساتھیوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ یا کوئی مہمان آتا ہے اس کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں تو اگر ہم بالکل خاموش ہو جائیں تو ان کی حق تلفی محسوس ہوتی ہے تو یہ بات جان لیں کہ لغو گوئی وہ ہے کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہو اور نہ کسی کے حق کی آدائیگی ہو بیوی بچوں کا بھی حق ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس حق کی آدائیگی بھی ضروری ہے اب آدمی یہ سمجھیں کہ میں خاموش رہوں اور گھر جا کر بیوی سے بات ہی نہ کرے تو یہ اس کی حق تلفی ہے ایسا کرنا جائز ہی نہیں یا اسی طرح کوئی مہمان آتا ہے اور اس کے سامنے آپ چھپکا روزہ رکھ کر بیٹھ جائیں تو یہ مہمان کی حق تلفی ہے تو کسی درجے میں اس سے بات چیت کرنا اس کا دل خوش کرنا کسی مسلمان کا دل خوش کرنا بھی ثواب کا کام ہے یہ اس کا حق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے اور اس سے کوئی بات کی جائے اگر وہ کوئی بات لے کر آیا ہے تو اس کی بات کو سنا جائے اور کسی درجے میں اس کا دل خوش کرنے کے لئے اس سے بات کی جائے یہ اس کا حق ہے لیکن مہمان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ کا وقت ضائع کرے یعنی کسی درجہ میں اس سے بات کرنا اس کا دل خوش کرنے کے لئے کوئی بات کرنا اور اگر وہ کوئی بات لے کر آیا ہے تو اس کی بات کو سننا یہ اس کا حق ہے یہ فضول گوئی میں داخل نہیں لیکن وہ گھنٹے گزار دے اور آپ کا وقت ضائع کر دے یہ مہمان کا حق نہیں ہے تو ایک حد تک آپ اس کے حق کی ادائیگی کرنے کے بعد اپنے جو معامولات ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں تو یہ حد قائم کرنے کی ضرورت ہے ایسی حد کہ جس میں وقت ضائع نہ ہو یہ علم ہمارا زیور ہے ہم مکتب کے سالار بھی ہیں ہم بے شک طالب علم کے ہیں توہید کے دعوے دار بھی ہیں